مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ایک اور جالی مقابلے کا پول کھل گیا بھارت نے معصوم کشمیری خاندان پر ظلم کی انتہا کر دی پاکستانی قرار دیتے ہوئے جھوٹے اور منگھرد الزام لگا کر تین کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا تاہم ان نوجوانوں کے اہل خانہ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ ہونے والی تصاویر میں ان نوجوانوں کو شنافت کر لیا شہید کشمیریوں کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ 18 سالہ عبرار کھٹانا 21 سالہ اہمتیاز احمد اور 25 سالہ عبرار احمد 16 جلائی کو کام کی تلاش میں سری نگر جانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تھے جس کے بعد ان سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا قابض بھارتی فوج نے کہا تھا کہ تین نوجوان 18 جلائی کو جھڑپ کے دوران مارے گئے ہیں ظالم قابض بھارتی فوج نے ان تینوں نوجوانوں کو قتل کرنے کے بعد خود ہی ان کی تدفین بھی کر دی تھی خیال رہے کہ ان تین کشمیری نوجوانوں کو پاکستانی قرار دے کر بھارتی فوج نے شہید کر دیا اور بعد ازا ان شہدہ کی تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی گئیں سوشل میڈیا پر تصاویر دیکھ کر ان نوجوانوں کے اہل خانہ کو علم ہوا کہ ان کی پیارے شہید کیے جا چکے ہیں اہل خانہ نے ان تین شہید نوجوانوں کے ڈی ای نے ٹیسٹ کرانے کا مطالبہ کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں انصاف اور اپنے پیاروں کا جسد خاک ہی چاہیے اگر آپ کو یہ خبر پسند آئی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں خبروں کی تیز درین اپ ڈیٹس کے لیے نیوز ٹوڈے سبسکرائب کریں شکریہ